کب سے تھوڑی دیر میں ریلی کے شروعات ہو جائے گی اور کارکنان جھٹنا شروع بھی ہو چکے ہیں رام لیلا میدان میں تمام لوگ جھٹے ہوئے ہیں اور دھیرے دھیرے جیسے وقت بیٹے گا اور ان کی دادہ طور بھی زیادہ بڑھے گی تگڑے حفاظتی بندوبست بھی رام لیلا میدان کے باہر کیے گئے ہیں انتظامیہ کی طرف سے کیونکہ اگر لوگوں کی بھیر زیادہ ہوتی ہے تو ایسے میں ماحول خراب نہ ہو اس کا پورا خیال یہاں پر رکھا جا رہا ہے پوری احتیاط یہ یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے پوسٹرز لگائے گئے ہیں رام لیلا میدان کے باہر اروند کیشریوال کے فیور میں کہ انہیں کس طرح غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے ان کی فوٹو اس میں لگی ہوئی ہے میں بھی کیشریوال لکھا ہوا ہے اور تمام لوگوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ رام لیلا میدان پہنچیں اور یہاں اروند کیشریوال کا ساتھ دیں اور دیکھنا ہوگا کیا کچھ آج ان تمام لیڈرز کے طرف سے کہا جاتا ہے جب وہ پہنچیں یہاں رام لیلا میدان اور اسرائیلی کو خطاب کریں گے آپ کو بتا دیں کہ راہل گاندھی پہنچیں گے یہاں پر سونیا گاندھی پہنچیں گے اس کے علاوہ محبوبہ مفتی بھی پہنچیں گے دلی وہ آ چکی ہیں اسرائیلی میں آنے کے لیے اس میں شامل ہونے کے لیے ساتھ ساتھ تجسمی جادف کے پہنچنے کی بھی خبر ہے اور لیفٹ کے بھی تمام آلانیتہ اس دوران موجود رہیں گے ملکہ ارجن کھڑکے کے بھی پہنچنے کی بات یہاں پر سامنے آ رہی ہے اور ا ایسے میں دیکھنا ہوگا جب اس تمام نیتہ ایک ساتھ جڑتے ہیں اپنی ایک جڑتہ کا مظاہرہ یہاں پر کریں گے تو کیا کچھ ان کے ذریعے اہم یہاں پر کہا جائے گا تو لگاتار اپوزیشن پارٹی اس کی طرف سے بی جے پی پر نشانہ سادھا جا رہا ہے نہ صرف اربین کیجریوال کی گرفتاری کی مخالفت یہاں پر ہوگی بلکی جو تمام مدد کانگریس کی طرف سے لگاتار اٹھائے جا رہے ہیں بی جے پی کے خلاف وہ ایک بار پھر سے ہمیں دیکھن نہیں کر پا رہے ہیں الیکشن کی اس وجہ سے انہیں خاصی دقتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم ریلی میں دیکھ سکتے ہیں یہ تمام مدد اٹھائے جا سکتے ہیں اس کی علاوہ آپ کو بتا دیں کہ اس ریلی کو لوگتنتر بچاؤ ریلی نام دیا گیا ہے جمہوریت بچانے کی بات یہاں پر کہی گئی ہے اس ریلی کے ذریعے کیونکہ تمام اپوزیشن پارٹیز کا یہی کہنا ہے کہ لگاتار جو سوال اٹھ رہے ہیں جمہوریت پر اٹھ رہے ہیں ہ اسی وجہ سے اس ریلی کو یہ نام دیا گیا ہے اور اب کس طریقے سے کیا کچھ باتیں یہاں پر ان لیڈرز کی طرح سے رکھی جائیں گے آج کی اس ریلی میں یہ دیکھنا اہم ہوگا فیلال رام لیلا میدان میں تمام کارکنان ان پارٹیوں کے جھٹنا شروع ہو چکے ہیں عام آدمی پارٹی کے کارکنان ہیں وہ بھی اپنی پارٹی کا جھنڈا لیا ہاتھوں میں نظر آ رہے ہیں تو وہیں کانگرس پارٹی کے جو کارکرٹا ہے ان کے ہاتھوں میں بھی اپنی پارٹی کا جھنڈا ہے اور اپنی پارٹی کو مضبوطی کے ساتھ یہاں پر درشاتے ہوئے مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تمام کارکرٹا اور اپسے تھوڑی دیر میں جب آلہ نیتا یہاں پر پہنچیں گے تو وہ کیا کچھ کہتے ہیں کس طرح سے اپنی جو مضبوطی ہے اسے دکھائی جائے گی اپنی طاقت دکھائی جائے گی انڈیا اتحاد کے ذریعے دیکھنا ہوگا ختم کرنے کی پوری کوشیز اور ساجیز چل رہی ہے اور دیج بھر میں جتنے پراؤلوم ہیں وہ جو بھی انیہ چل رہا ہے جب وہ انیمپلائمنٹ کا پراؤلوم ہیں پاورٹی کا ہے انفلیشن کا ہے ریزنگ پریزز کا ہے یہ تمام ایشیوز کے اوپر اپنی بات آج رکھیں گے آج یہاں سی الیکشن کی بھگل بجے گی اس کا مطلب گھبرا گئے ہیں ریلی کے سکسس کو لے کے ریلی کے فیڈبیک کو لے کے وہ گھبرا گئے ہیں لیکن یہ بات ابھی گلی گلی میں مشہور ہے چندہ اصول کرنے کے لیے کونسے کونسے سسنائیں کو یوز کیا گیا اپوزیشن لیڈرز کی آبازوں کو دبانے کے لیے اور الیکشن میں یہ لوگ جا کے باہر نکل کے پرچار نہ کریں اس لیے کن کن لیڈروں کو اندر کیا گیا کن کن لیڈروں کو تنگ کر رہے ہیں یہ سارے لوگوں کو پتا چل گیا اور یہ ریلی کے سکسس اور فیڈبیک کو لے کے گھبرا کے سویرے سی جو ہیں پورا لائن اپ کو کر دیا ہے پریس کانفرنسز کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے سینئر جج نے کمنٹ کیا ہے کہ نوٹ بندی کالے دھن کو سپریت کرنے کا دریہ سابیت ہوا ہے اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کو تو مانتے نہیں ان کو تو بات کرنے دیتے نہیں پارلیمنٹ میں اب سپریم کورٹ کے ججز اور چیف جسٹسز بھی جو ہمیں اپنی بات رکھ رہے ہیں کم سے کم ان کی بات تو مان لے سر ایک اٹی آئی میں جواب آیا ہے کہ جب اجرہ گاندھی تھی تب انہوں نے ٹاپو ایک شریلنکا کے پاس کا دے دیا یہ ہے کہ وہ جا رہی ہے اور آج کی خبر تو آپ جانتے ہوں گے نا ہم لوگ ڈلی آ رہے ہیں پداہ منتی ڈلی سے بہار جا رہے ہیں تو سوچئے وہ پہلے سے ہی تیہ ہو رکھا ہے کہ ڈلی کون آ رہا ہے ڈلی سے بہار کون جا رہا ہے آج کی تاریخ میں اور جہاں تک کرپشن کی بات ہے ایک لمبی سوچی ہے بھئی ہمیں کیوں چندہ نہیں دیا آپ کو چندہ کیوں نہیں ملا یہ نیا ابشکار ہوا ہے کہ ای ڈی سی وی انکم ٹیکس تو لگائیے اور جتنا چاہو اتنا چندہ بسول لو اور اس ابشکار کے بارے بھی بی جے بی کچھ بتائے گی کیونکہ اگر ہم آکڑے نکال لیں گے بھرمانڈ میں اتنا کسی نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا جتنا بھارتی زندہ پاٹی نے بھرمانڈ میں جھوٹ بولا ہے مجھوٹ نہیں ڈی سوچیchain امیدلگ ہمارے ہیں ٹی ڈی سوچی کی بیدی ٹی ڈی سوچی کی بیدی ٹی ، ٹی